ویسے رولز اپ پروسیجر اینڈ کانڈکٹ اپ وزنیس این نیشنل سمبلی ٹو تھوزن سیون یہ رول تھرٹی ون کہتا ہے کہ آپ پڑی لکھی ہوئی سپیچ نہیں کرسکی تو اجازہ آپ دے دیں آپ تو ختم ہو گئی ہے سپیچ ایسا آپ تو ختم ہو گئی ہے ویسے میں آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رول تھرٹی ون سب رول ٹو کہتا ہے کہ ایکسپیک with the permission of the speaker a member may not read his speech but may refresh his memory by reference to his notes تو یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ میں پوچھ رہی ہوں جی پلیس اب انڈ آگیا اب انڈ آگیا اب نے پوری اس کے بات بولے اچھا پہلے بول دیتے ہوں جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیف کے ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہوں جس دیف میں رول جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نہ لاتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے جناب سپیکر آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ تین سال میں حکمران طبقے کی کارکردیگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سیلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہیں پاکستان زندہ بارے جی علی محمد خان صاحب جی پارلیمنٹر جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانہ پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد انشاءاللہ دوزار تئیس میں اکبر پھر انصاف سرکار